فیمیل انفرڈی لگی مہواری کا کم نقدار میں آنا لائٹ پیڈیٹس کیا پیڈیٹس کے دوران آپ کا بلڈ فلو وہ زیادہ کم ہے مہواری کے دوران مسائل پیش آنا عورت کی پریجنسی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے مہواری سے متعلق تمام مسائل سے نجات کیلئے ویڈیو کا اکر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین میں ممید کرتی ہوں آپ سب خیریت ہوں گے ناظرین آج میں بات کروں گی کہ خواتین کی مہواری سے متعلق انہیں جو سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے وہ خواتین کو لائٹ پیڈیٹس کی ہوتی ہیں لائٹ پیڈیٹس کیا ہیں ان کی وجہات کیا ہیں اور اس مسئلہ سے نجات کیلئے ہربل طریقہ علاج کیا ہے آج کی پروگرام میں یہ سب باتیں تفصیل سے بتاؤں لائٹ پیڈیٹس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہائپو مینوریا بھی کہتے ہیں ہائپو مینوریا کا مطلب یہ ہے کہ خواتین میں پیڈیٹس میں بلڈ فلو جو پہلے نارمل تھی لیکن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے اگر کسی عورت کو پہلے پانچ دن کے پیڈیٹس آتے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ چار دن کے آنا شروع ہو گئی ہیں اگر چار دن پروپر فلو کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ نارمل ہے کیونکہ سائیکل میں ایک یا دو دن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی فیمل کو پہلے پانچ دن پروپر فلو رہتا تھا جو کہ بعد میں صرف دو دن کا فلو آ رہا ہے تو اس کو لائٹ پیڈیٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ جن خواتین کی سائیکل اس طرح کی ہوتی ہے کہ پہلے دو دن بلیڈنگ پروپر فلو کے ساتھ ہوتی ہے لیکن تین یا چار دن صرف سپورٹنگ ہوتی ہے لیکن جو دو دن ہیوی فلو تھا اگر اس میں بھی صرف سپورٹنگ ہو رہی ہے یا لائٹ فلو آ رہا ہے تو اس کو بھی لائٹ پیڈیٹس کہتے ہیں اب اس کی کچھ فجوہات کا ذکر کردتے پہلی وجہ ایج ہے بہت لڑکی ہیں جن کو پیڈیٹس شروع ہوئے ہوں تو سٹارٹ کے ایک یا دو سال اگر لائٹ پیڈیٹس آ رہے ہوں تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گریجولی عورت کی باڈی اس طرح کی ہرمونز بنانا شروع کر دیتی ہے کہ اگر عورت کو پیڈیٹس پروپر فلو کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری وجہ بریش فیڈنگ ہے جب عورتیں بچوں کو دودھ پی لاتی ہیں تو باڈی کے اندر ایک ہرمون بنتا ہے جس کو پرویکٹین ہرمون کہتے ہیں یہ ہرمون بھی عورت میں ماںواری کو کم کر دیتا ہے جیسے ہی بریش فیڈنگ جیسے ہی بریش فیڈنگ ختم کروائیں تو پیڈیٹس پروپر فلو کے ساتھ آئیں گے اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے بھی بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے خاص طور پر ہائپو تھریڈیزن کے اندر وہ خواتین جن کا ویڈ بہت زیادہ بڑھ کے ہو ایسی فی میل کو بھی لائٹ پیڈیٹس آتے ہیں اور پروپر فلو نہیں ہوتا اس صورت میں تھروائیڈز کے ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ لائٹ پیڈیٹس کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے اس کی اور بجہ فیزیلوجیکل بھی ہے بہت سی خواتین ہیوی ایکسرسائز شروع کر دیتی ہیں یا ڈائیٹ پلان سٹارٹ کر دیتی ہیں اس کے علاوہ وہ خواتین جن کا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا ہو ان کی بھی پیڈیٹس لائٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو پرگنینسی کے دوران بھی لائٹ بلیڈنگ ہوتی ہے اور کچھ فی میل کی مہواری مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں اور وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا پرگنینسی ٹیسٹ لازمی کروائیں اگر پرگنینسی ہو تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر مسلسل عورت کو لائٹ پیڈیٹس ہی آ رہے ہو تو اس کے لیے علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کو بلیڈ ٹیسٹ لازمی کروانے چاہیے اس میں دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں ایک ایچ بیہ لیول اور دوسرا ویٹیمن ڈی لیول اگر یہ دونوں کم ہیں اور سٹرون کے لیول ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں اب اس کے مطلی خربل طریقہ علاج کے بارے میں بتاتی ہوں عورتوں کے تمام مسائل باشمول لائٹ پیڈیٹس تاثیر دوا خانہ یا تاثیر ہر بار فارما پرائیویٹ ریمیٹر ریجسٹر کے شو بائی ریسائج کے کالیفائی ڈوکمہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز فارماسیسٹ اور سائنٹسٹ نے حکیم اور اپنے تاریخ میں ہوں تاثیر کی زیرے سر پرستے مقیم قسم کی قیمتی جڑی بھوٹیوں پر ترکیج اور ریسائج کے بعد لائٹ پیڈیٹس کی تمام وجہوارت دکھارپنے کے لیے بہترین اور کامیاب علاج مطارف کروایا اس علاج میں ایسی قیمتی جڑی بھوٹیوں کو شامل کیا گیا جو ہارمونز کو متوازن کرتی ہیں اس کے بعد اس علاج میں شامل ہربل ادویار جسم میں خون کی کمی کو پورا کر کے پیڈیٹس کو ریگولر کرتی ہیں جس سے بلیڈنگ پروپر فلو کے ساتھ ہوتی ہے تاثیر دبخانی کا ہربل علاج عورتوں میں بڑے ہوئے وزن کو قدرتی طریقے سے کم کرتا ہے یہ ہربل علاج ایف ایسا ہے جو ریل ایچ لیول کو نارمل کر کے منسل سائیکل کو ریگولر کرتا ہے جس سے ماہواری میں ہائے تمام رکاپٹیں دور ہو جاتی ہیں جس سے پیڈیٹس فلو کے ساتھ آتی ہیں علاج کے بعد کوئی ضروری احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہوں سٹریس سے جس حد تک ہو سے کہ خود کو دور رکھیں پرسکون اور خوشگوار محول میں رہیں اپنی ہائیجین کا خاص خیال رکھیں مختلف طرح کے انفیکشن سے بچنے کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھیں ورزش لازمی کریں لیکن حد سے نہ بڑھیں کہ ہارمونز غیر متوازن ہو جائیں تازہ سلسیوں اور پھنوں کا استعمال لازمی کریں فاسپورڈ، جنگ پورڈ، کول رنگ وغیرہ سے مکمل پرحیز کریں کول رنگ وغیرہ سے مکمل پرحیز کریں سگرٹ اور ارکوھل کا استعمال طرف کریں اس کے متعلق مزید معلومات اور انمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دوا خانہ ویزر کریں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی